میں بہتیار ہوا کیا کہ مہترم صاحب زیادہ سلطان صاحب کہ وہ نے نے مجھے دفاع کیا کہ لے کہ میں مجھے دفاع شخص کے لیے میں نے ایک بک کہ میں نے سفی ساتھ کیا ہے جس میں ہے فزیکس اور سفی کاسمولوجی انسانیوں کی کرییشنی کی شخص کے لیٹھ کریں سائنس اور فلسفیکل سپریچولیٹی اور کوسماس اور ہونکہ نیوڈیو سفی جو ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ پاسٹ پیزنٹ اور فیوچر جو ہے اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے حال ہے تو جو سائنٹسٹ ہیں آئین سٹائن بہت بہت سائنٹسٹ وہ کہتا ہے کہ دا پاسٹ پیزنٹ اور فیوچر آر پرسسٹنٹ ایلوین یہ ایلوین ہے دھوکہ ہے اور یہی بات پھر آگے سائنس ثابت کرتی ہے جو صوفیوں کو کہتے ہیں نی جی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انڈین فیلاسفور اور میسٹسزم سے یہ لے لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے فریب ہے it is فریب کیونکہ سائنس ثابت کر رہی ہے کہ we are ہم کون ہیں ہم سٹنگز اور الیکٹران کا جالہ ہیں میں اور آپ اور everything in the universe are collections of atoms جالہ ہیں ہم تو اس اور جو کچھ نظر آتا ہے ہم وہ نہیں ہے ادھر یہاں پہ اور even atom جو ہے باریک ترین ذرا جو ہے وہ اندر سے 99% خالی ہے atom is 99% empty تو سو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے فریب ہے یہ جو کچھ نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے تو یہ اب سائنس ثابت کر رہی ہے ایک کتاب لکھی گئی ہے American فیزیسیس نے ٹاؤ آف فیزیکس جس میں انہوں نے گایا کہ eastern mysticism is compatible is has parallels with بارڈن سائنس تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ مسلم mysticism which is sufism اس کو پہل لیتا اور ریسرچ کر لیتا تو وہ یہ کہتا کہ it is compatible muslim sufism is compatible with science and i have try to prove it in my book وہ اس طرح سب سے پہلے creation of universe کے بارے میں creation of universe کے بارے میں it is so so revealing and systematic کے جو اس میں جو صوفیاء نے جو بات کہی ہے creation of universe and life کے بارے میں وہی big bang theory اور science کہتی ہے آج وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اج سے پہلے یہ جو جو تصور کو کہتے ہیں جی یہ تو ایسے ہی ہے پتہ نہیں یہ تو بس وہ بالکل الگ تھلگ ہے it is not like that wall gang wall gang poly یہ physicist جانتے ہیں a great scientist physicist novel laureate وہ لکھتا ہے کہ اس نے ایک article لکھا emergence of science emergence of science from mysticism اور اسی طرح اور بہت ایک اور physicist ہے امریکہ میں جس نے بہت موٹی کتاب لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ مسلم concept of oneness of god مسلم concept of oneness of god is mathematical theorem تو that is why i believe کہ توہید کا جو concept ہے it is it is scientific scientific اس طرح ہے توہید oneness of god تو scientist کہتے ہیں big bang theory physicist یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ big bang theory جو ہے وہ point of infinite density and infinite temperature اور جو والیوملس تھا جس کو کوئی نشان اس طرح کا نہیں تھا تو اس سے big bang گوا کائنات کے تخلیق سے پہلے کیا تھا خدا کہاں تھا کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ جو عدیث میں بھی آیا ہے پوچھا گیا اور انہوں نے فرمایا کہ الہمہ اور علامہ اقبال نے بھی اس کی تشریح کی ہے تو پہلے کیا تھا روٹ پہ پہنچے نا جی پہلے تھا صوفی کہتے ہیں بحر الظلمات unseen of the unseen unseen غیب الغیوب مقنون المقنون hidden of the hidden complete stillness scientist کہتے ہیں scientist کہتے ہیں کہ illimitable sea of nothingness absolute symmetry nothing of nothingness دونوں کی بات ٹھیک ہے اب آگے وہ big bang theory پہ جو creation of universe کا صوفی کہتے ہیں نکتہ نکتہ پھر نکتہ چھوڑ کتابانو یہ لوگ بیج میں کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ صوفی تو علم کو ہی ختم کر رہے وہ کہ توحید کی طرف جا یہ توحید کا نکتہ ہے وہ نکتہ جو ہے اس کے اندر ڈائیٹ نکتہ جس کو صوفی واتت کا نکتہ کہتے ہیں جو تنظلات ستہ بھی پروفیسر صاحب نے فرمایا وہ اس کی میں نے اس اسی کو لیا ہے وہ آزرت ابن اللہ عربی صاحب کا سارا لیا ہے اور یہ تنظلات ستہ اصل میں استعمال گیا ہے حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کے جو مرشد تھے حضرت ابو سعید انہوں نے توفت المرسلہ لکھی ہے چھوٹی سی کتاب تو وہ اس میں بالکل ایکزیکلی اس طرح ہے سکس ڈیسنٹس چھے سٹیجز چھے کیوں ہیں کہ بائبل اور قرآن میں چھے یہ لکھا ہے کہ جی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں پیدا کیا سو یہ چھے سٹیجز ہیں انہوں نے چھے سٹیجز کہ یہ مطلب نہیں کہ پہلے ایک سٹیج پہ آیا تو پھر وہاں ٹھائر گیا وہاں مقفہ تھا it is continuous یہ صرف اس کو explain کرنے کے لیے تو وہ جو نکتہ وعدت کا ہے وہ اس کو سووی کیا کتنی زبردست بات ہے یہ کہ وہ صرف بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نشان ای اول جہر ای اول وجود ای اول the subs first existence اقل ای اول نکتہ ای اول تجلی ای اول تو یہ سارے وہ استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ تو اس کے اندر کیا تھا وہ کہتے ہیں اجمالی طور پہ یہ ساری کائنات اس کے اندر بند تھی اس نکتے میں وہ نکتہ تھا کیا it was plan of god it was plan of god جس کو ادھر scientists کہتے ہیں big bang اب big bang کے بعد آگے جب کائنات تھنڈی ہوئی and trillions and trillions of a second وہ پھر آگے چلتا رہا اور جیسے تھنڈی ہو تھی گئی پہلے four forces of nature four forces of nature پھر sub particles پھر particles پھر nucleus of atom پھر atom پھر molecules پھر galaxies and solar system پھر planets اور اس کے بعد human life بعد میں اب صوفی کیا کہتے ہیں اسی کو وعدت وہ نکتہ نکتہ جو پہلا ہے اس کے بعد واحدیت واحدیت دیٹیل ہے وہ کہتے ہیں وہ اجمالی طور پہ اجمالی طور پہ اس میں سب کچھ تھا نکتے میں اور آگے اس کی تفصیل ایسے ہی جیسے کہ ایک architect جو ہے وہ ایک map بناتا ہے اس کا building کا that is واحدیت اور clearly انہوں نے وہ time استعمال کی ہیں جو آج کال scientific بھی استعمال یہ تو نہیں کہ وہ کوئی scientist تھے انہوں نے symbolic اور interesting language استعمال کی اور appealing language اپنے دور کی اچھا واحدیت کے بعد next stage ہے عالمِ ارواح hanging farms اس کے بعد عالمِ امثال اس کے بعد ہے عالمِ اجسام the world of bodies the world of spirits the world of unity ہے unity کے بعد unity دوسری stage کو میں کہا ہے اور پھر the world of spirits the world of smilitude the world of bodies اب یہاں تک وہ دونوں کا وہ مماثلت ہے صوفیوں میں اور scientist میں آگے آگے جو میں next اس میں جاؤں گا کہ حضرت جلالدین رومی صاحب نے یہ کیا کہا ہے کہ جو اس کی جو first stage تھی یہ جو اس stage پہ کہ جو کائنات کی شروع کی یہ glimses ہیں اشارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صد ہزاران سال بودم در مطار ہم چو ذراتِ ہوا بے اختیار میں ہزاروں لاکھوں سال اس طرح لرزتا رہا جس طرح ذرات جس طرح ذرات ہوا میں لرزتے ہیں یہی بات اب یہ تو سفٹنگ کرنی پڑتی ہے نا جی you will have to study both science and spirituality and sufis بڑی شفٹنگ کرنی پڑتی ہے تو یہی بات برائن گرین کی کتاب ہے elegant universe اس میں اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ the elementary ingredients of the universe are infinitely thin rubber bands vibrating to and fro vibrating to and fro اچھا یہ to and fro یہی بات یہ یہ میں لرزتا رہا اس میں ہوا میں اس کا ترجمہ کیا ہے خلیفہ عبدالحکیم نے metaphysics of romey میں کہ i was flying to and fro اب دیکھو نا میں نے اس میں اپنی وقتہ میں کوٹ کیا یہ بھی کہتا ہے to and fro وہ بھی کہتا ہے to and fro sur aloha macanatis کو کھلتا ہے یہ newton کی جو کشش سکل یا gravitation سے سات آٹھ سو سال پہلے کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ زمین کیوں کھڑی ہے زمین یہ بالکل ایک جگہ پہ کھڑی ہے حالانکہ ابھی تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی دان کسی بیل یہ کسی اس پہ کھڑی ہے یا even in america کوئی کہ سٹیفن آگم نے ایک بڑی دلچسپ واقعہ سنایا ہے کانفرنس میں ایک خاتون گھڑیا کا اچھا بہرحال وہ لمبی ہو جائے یہ بات تو یہ کہتے ہیں کہ گفت سائل چون بے ماندین خاکدان درمیان نے یہ محیط آسمان کہ وہ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جناب یہ جو زمین کس طرح ایک فضاء میں کھڑی ہے نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے اوپر نیچر ہلتی گرتی نہیں ہے تو یہ ایسے جیسے کوئی شینلیر یا فانوس کسی جگہ پہ کھڑا ہو اور آر طرف چاروں طرف سے اس کو کوئی چیز کھینچ رہی ہو وہ اس میں گفت اکیمش جو اکیم ہے فلسفر نے اس کو یہ جواب دیا کہ یہ اس طرح کھڑی ہے کہ یہ چاروں طرف سے اس کو کھینچ رہا ہے آسمان آسمان فضاء اس کو کھینچ رہی ہے ایسے ہی جیسے کہ ایک مکنتیز کے گمبت میں اگر لوگ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ سنٹر میں آکے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ چاروں طرف سے اس کو کھینچاؤ ہوگا ایٹریکشن ہوگی تو یہ جلال الدین رومی صاحب اب آگے ایک ڈاروینزم اس پہ نظری ارتقاء پہ آئے ہیں جو بڑا مشہور ہے یہ تصوف کا یہ جو آج کل سب زیادہ صاحب پوری دنیا میں جا کے کانفرنس کر رہے ہیں یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلف پہ زور دے رہے ہیں صوفی یہ یہ تو پوری بک ہے وہ میں ابھی یعنی یومن بک جس میں ون انڈر ٹریلین تو سیلز ہیں اور آر ٹریلین سیل میں ایک وہ ہے ڈی این اے اور ڈی این اے از آ بک کمپلیٹ بک اور اس کے سکس پوائنٹ فور بلین لیٹرز ہے جبکہ انگلیش لینگوی میں صرف چھبیس ہیں اور اگر اس اس ایک ڈی این اے ایک سیل ون انڈرڈ ٹریلین وہ ہیں ڈی این اے کے سیل ہیں تو ایک صرف ڈی این اے میں چھے ارب چالیس کروڑ لیٹرز ہیں اور جبکہ انگلیش زبان میں چھبیس لیٹر ہیں اور اگر اس کو آپ پڑھیں ون لیٹر پر سیکنڈ تو اکتیس سال لگے گے اور اگر ڈی این اے کے اگر آپ سارے اس کو کھینج کے سکس ٹریلین اے کا ہوتا ہے اس کی لمبائی اگر ان کو ون انڈرڈ ٹریلین کو جو انسان کے اندر ہے اس کو آپ کھینج کے اس کی لمبائی کریں تو بنویں عرب میل تو یہ ہے انسان کا اندر جس کو صوفی وہ ضرور دیتے ہیں تو یہ یہ جو صوفی ہے ریلیجن ان جنرل انڈ صوفی ان پرٹیکولر وہ انسان کے اندر کے انسان کو باہر رہنا چاہتے ہیں وہ ہیومینیٹی کو آگے لہا کے اندر کے ہیوان کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج کل کیا ہے یہ جو سائنٹیزم ہے سائنٹیزم ٹھیک ہے بڑی ترقی ہوتی ہے کنکیسٹ آف یونیورس جسے عالم اکبال نے کنکیسٹ آف نیچر میں نے بھی اپنی کتاب میں ایک طرف کنکیسٹ آف نیچر دوسری طرف کنکیسٹ آف کنکیسٹ آف سیلف یہ اپنے سیلف کو یہ جو جہادی جہادی اکبر ہے یہ وہ جہادی اصغر ہے ایک طرف کنکیسٹ آف یونیورس دوسری طرف کنکیسٹ آف دے سیلف دونوں لازم ملزوم ہیں اب آج کل کیا اور یہ سائنٹیزم سے کیا اور دو جنگیں لڑی گئی دو جنگوں میں کروڑوں لوگ مارے گئے آج کل کیا اور آئے غزہ میں اور باقی جگہوں پہ یعنی انیمیلیٹی has dominated humanity وحشت انسان کی وحشت نے انسان کی ہمینیٹی کو ڈومینیٹ کر دیا ہے تو دو میسیج آف سوفیزم دو میسیج آف میسیج آف میسیجزم is کہ ہمینیٹی شوڈ ڈومینیٹ انیمیلیٹ موسیقی 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 موسیقی